یہ کہانی ہے دنیا کی سب سے پہلی پینسل اور اس کے بنانے والے کی جب اس آدمی نے دنیا کی سب سے پہلی پینسل بنا لی تو اس نے اس پینسل سے کچھ باتیں کی آدمی نے اس پینسل سے کہا کہ تمہیں کچھ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے مزید اضافہ کرتے ہوئے اس آدمی نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں دنیا والوں کے پاس بھیج دوں تم نے یہ چیزیں کبھی نہیں بھول لی اور اگر تم ان کو یاد رکھو گے تو تم دنیا کی سب سے بیس پینسل بن جاؤ گے وہ باتیں یہ ہیں کہ تم دنیا میں بہت عظیم چیزیں کرنے کے قابل ہو جاؤ گے لیکن جب تم خود کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دو گے تو وہ آدمی وقتاً فا وقتاً تمہیں تراشے گا جو کہ تمہارے لیے بہت تکلیف دے ہوگا لیکن یاد رکھنا اس سے تم ہمیشہ بہتر پینسل بنو گے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم اپنے راستے میں بہت ساری گلتیوں کو ٹھیک کرنے کا سبب بھی بنو گے تم میں سب سے ضروری حصہ وہ ہے جو تمہارے اندر ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جس بھی سطح پر تم کو استعمال کیا جائے گا اس کے اوپر اپنے نشان لازمی چھوڑنا تمہیں ہمیشہ لکھتے جانا ہے اب پینسل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس پینسل نے اس آدمی کی ساری باتیں سن لی ہوں اور اس آدمی سے وعدہ کیا ہو کہ وہ یہ باتیں کبھی نہیں بھولے گی اور اپنی زندگی پورے دل سے اور بامقصد گزارے گی دوستو ہمیں اس پینسل کی کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو کسی کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہمیں تراشے اور ہمیں زندگی کے تمام چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم گروہ کر سکیں ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہر وہ راستہ جہاں سے ہم گزریں ہمیں اس پر اپنے مصبت نشانات چھوڑتے جانا چاہیے